موسیقی توریسٹورنٹس اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکرین کی پروپرٹیز کی ایکچولی جب آپ کوئی نیا پروڈیکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اپلیکیشن میں اگر کوئی بھی کامپوننٹ ایڈ نہیں کیا کوئی بھی ایلیمنٹ ایڈ نہیں کیا تب بھی ایک ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ ایلیمنٹ سکرین کا ایلیمنٹ ہوتا ہے دیکھئے اس وقت ہمارے پاس وہی ایپ اوپن ہے یا وہی پروڈیکٹ اوپن ہے جو اس پر ہم پریویسلی کام کر رہے ہیں تو یہ ایلیمنٹس وہ ہیں جو ہم نے ایڈ کی ہیں تو میں ان تمام ایلیمنٹس کو ون بائی ون ریموو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں سکرین کی پروپرٹیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں اور آپ کی کانسنٹریشن صرف سکرین کے اوپر رہے ہیں تو یہ چیک باکس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور بٹن کو بھی میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا تو یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس سکرین ون کے نام سے ایک سکرین موجود ہے اور دیکھئے کہ آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو سکرین کیا ہے ایکچولی آپ ازیوم کر سکتے ہیں سکرین ایک پیج ہے اور جب آپ کو پروڈیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو سکرین ون پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اور جتنے بھی کمپوننٹس یا ایلیمنٹس آپ نے اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ایلیمنٹس آپ سکرین کے اوپر ہی ایڈ کرتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں سکرین پروپرٹیز کی تو جب آپ کمپوننٹس پین میں سکرین ون کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پرائٹ سائیڈ پر جو پروپرٹیز کا پین ہے اس میں تمام پروپرٹیز ایکچولی اس سکرین کی پروپرٹیز کو شو کر رہی ہیں اور یہاں پہ میں بتا رہا چلوں کہ آپ اپنی اپلیکیشن میں جتنی بھی سکرینز ایڈ کرنا چاہے ہیں یعنی جتنے بھی پیجز ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور آپ تمام سکرین کی پروپرٹیز کو اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پروپرٹیز میں سکرین ون میں about screen کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم کچھ ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے ڈی ایس نویٹس ایکچولی انڈرائیڈ کے older version میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کو انڈرائیڈ اپلیکیشن اپنے موبائل پہ انسٹال کرتے تھے آپ سیڈنگ کے منیو میں جا کے اس اپلیکیشن کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز دیکھ سکتے تھے کہ یہ کب ڈیویلپ ہوئی یا کس نے ڈیویلپ کی تو یہاں پہ ایکچولی آپ وہ ڈیٹیلز انٹر کر سکتے ہیں جو کہ آپ شو کروانا چاہے ہیں جب کوئی آپ کی اپلیکیشن کی پروپرڈیز میں جا کے چیک کرے یہ اپلیکیشن کس نے ڈیویلپ کی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایکسنٹ کلر کا ایک اپشن موجود ہے جس میں ڈیفالٹ جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اب یہ ایکسنٹ کلر کیا ہے ڈیٹیلز انٹر ایکچولی آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلر کی ایک سکیم دی گئی ہے اور ایکسنٹ کلر بیسکلی وہ کلر ہے جو کہ آپ کے سکرین پر اپیر ہونے والے کچھ کمپوننٹس کے کلر کو کنٹرول کرے گا مثال کے طور پر جب کوئی نوٹیفائر اپیر ہوگا آپ کی سکرین پر کوئی نوٹیفکیشن شو کرنے کے لیے تو اس کا کلر کیا ہوگا جب کسی ٹیکسٹ کو ہائیلائٹ کیا جائے گا تو اس کا کلر کیا ہوگا تو آپ یہاں سے ایکسنٹ کلر کو چینج کر سکتے ہیں کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کی علائنمنٹ مثال کے طور پر اگر میں ایک بٹن یہاں سے ڈریک کر کے سکرین پر ڈراؤپ کرتا ہوں تو آپ دیکھئے اب بٹن جو ہے وہ کہاں پر آ کر پلیس ہوا ہے میں اگر اسے بوٹم پر لے کے جانا چاہوں نیچے لے کے جانا چاہوں تو یہ نہیں جا رہا یہ آٹومیٹکلی ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر آ کے پلیس ہو گیا ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے میں یہاں سے سکرین ون کو سلیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پر ہوریزنٹل علائنمنٹ میں لیفٹ رکھا ہوا ہے اگر میں اسے سینٹر کر دوں تو دیکھئے بٹن سینٹر میں علائن ہو جائے گا اور ورٹیکل علائنمنٹ میں ٹاپ رکھا ہوا ہے تو میں اسے اگر سینٹر کر دوں تو بٹن میری سکرین کے سینٹر پر اس لیٹس میں دوبارہ سا سکرین کو سلیٹ کر لیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایپ نیم ہمیں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے سیمپل انڈرسکور پروجیکٹ اب اس سے کیا مراد ہے جب آپ اپنی اپلیکیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اپنی اپلیکیشن کو پبلش کرنا چاہیں گے اور آگے چل کے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ آپ گوگل پلی سٹور پر اپنی اپلیکیشن کو لانچ کر سکتے ہیں تو جب آپ اپنی اپلیکیشن کو پبلش کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کا نام کیا ہوگا وہ نام آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی نام ٹائپ نہیں کرتے تو جو پروجیکٹ کرتے ہوئے نام آپ نے اپنے پروجیکٹ کو دیا تھا وہ ہی آپ کی اپلیکیشن کا نام بن جائے گا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس ایک اپشن ہے background color کا by default آپ کی screen background color white ہے لیکن آپ change کر سکتے ہیں اگر change کرنا چاہئے کسی بھی color کو select کر سکتے ہیں یا پھر آپ background پر اگر image upload اپلوڈ preview کو pick کر لے اور آپ کو اپنی application preview میں background کے اوپر یہ image نظر آنے لگے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو blocks toolkit کا option موجود ہے اب اس سے کیا نہیں کرے تو ہمیں یہ confirm نہیں ہے کون سے elements کی ہمیں کب ضرورت پڑے گی تو ہم blocks toolkit کو all رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا پاس close screen animation کا option موجود ہے close screen animation سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی particular screen close ہوگی تو کیا animation استعمال ہونی چاہیے اس وقت default option selected ہے actually default سے مراد آپ android version کی مناسبت سے جو بھی screen کو close ہونے کے اوپر animation ہوگی تمام applications کے اوپر اس پر لاغو ہو جائے otherwise اگر آپ select کرنا چاہے اپنی اس application کو publish کریں گے تو publish کرنے کے بعد جب کوئی user اس اپنے android mobile phone پر install کرے گا تو آپ کو معلوم ہے ہر application کا icon آپ screen پر appear use کر دے گی اس کے بعد ہمارے پاس open screen animation ہے اس سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کی screen start ہوگی اس وقت کیا animation show ہونی چاہیئے تو میں اس سے default رہنے دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس primary color dark کے دو options موجود ہیں یہاں بھی actually آپ کچھ color schemes themes موجود ہے جنہیں آپ select کر سکتے ہیں primary color سے کیا مراد ہے dear students یہ basically آپ Android theme کا ایک part ہے اس میں مثال کے طور پر اگرم دیکھیں top پہ آپ اس application title bar نظر آ رہا ہے جہاں پہ screen one لکھا ہے تو اس کا specific color ہے اور یہ color اس لئے selected ہے کیونکہ آپ جس Android version میں جو بھی primary color ہوگا title کا وہ ہی primary color جو ہے وہ یہاں پر title کے طور پر show کیا جائے گا اگر آپ اسے change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں primary color dark سے کیا مراد ہے dear students آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو نئے versions انڈرویڈ موبائل فون کے اس میں آپ کے پاس dark color کا option بھی موج ہو رہی یعنی آپ dark mode کو enable کر سکتے تو جب آپ dark mode کو enable کریں اس وقت آپ کی application title bar کا color کیا ہوگا وہ آپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری screen orientation ہے screen orientation سے landscape mode میں screen appear ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی application میں screen orientation set کی گئی ہوگی تو آپ portrait کر سکتے ہیں اگر آپ کی application ہے جو mobile کو اسی طرح سے portrait mode کے اندر use کی جائے گی جیسے whatsapp ہے common portrait mode کے اندر use کے جاتا ہے لیکن whatsapp کو آپ use کر سکتے ہیں landscape mode میں بھی تو اگر آپ sensor کا option select کر لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے mobile کو tilt کیا جائے ایک time آئے گا کہ ہمارے پاس screen پہ مزید elements add کرنے کی جگہ نہیں رہے گی یہ button 9 add 10 add add اور یہ 11 add add اور اب میں مزید button add کر رہا ہوں لیکن ہم ان buttons کو کیسے access کر پائیں گے اگر ہم یہاں پر scroll label کا option رکھ دیں میں یہاں سے top پہ جا کے screen 1 کو select کرتا ہوں اور یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں scroll label کو تو actually آپ کی screen ہوگی mobile application کی وہ scroll ہو سکے گی یہاں پہ تو آپ scroll bar نظر آرہے لیکن actually جو آپ کا emulator ہے یہ تھوڑی دیر میں ہمارا preview اس پر upload ہو جائے گا تو preview کے اندر بھی ہم اپنی screen scroll کر سکھیں گے آپ دیکھیں کہ buttons ہمارے پاس 3 appear ہو رہے ہیں تو ہم اپنی screen کو scroll کر سکھیں جیسے اکثر applications ہیسی ہوتی ہیں جیسے whatsapp use کرتے تو اس میں chatting شو ہو سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس option ہے list as json کا اس کو آپ نے enable رہنے دینا ہے basically جو ہماری list views ہیں list picker ہیں اس کے لیے option ہے تو ہم اس change نہیں کریں گے اس کے بعد show status bar کا option موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی application top screen student سے بارے پاس sizing کا option ہے اس میں responsive ہے اور fixed ہے تو آپ نے responsive بھی رکھنا responsive سے مراد یہ ہے کہ آپ کے mobile screen کی resolution ہوگی آپ کے contents application کے مناسبت سے ڈھل جائیں گے اسی مناسبت سے contents appear ہوں گے تو اسے responsive رہنے دیجئے theme میں ہمارے پاس themes ٹائٹل سکرین ون لکھا ون نظر آ رہا ہے تو اگر آپ یہاں پہ ٹائٹل کو چینج کرنا چاہئے اپنی application کا نام یہاں پہ scroll کیا جائے page کو تو ایک اور page appear ہو جاتا اور اس page کے اوپر کچھ ویڈیوز یا جو educational material موجود ہوتا ہے کچھ tutorials موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ tutorial کا link ڈال سکتے ہیں لیکن وہ link کچھ specific links ہو سکتے ہیں اس وقت app inventor ہے صرف اور جانتے ہیں کہ آپ ki android application ہے اس کا version ہوتا ہے اور commonly experience کیا ہوگا آپ ki android application update ہوتے چلے جاتی ہیں تو آپ version code کو جو بھی number دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اور version name میں 1.0.1 کر دیجئے اور جیسے جیسے آپ upgrade کرتے جائیں اپنے android application کو اس version name کو آپ یہاں سے ساتھ ساتھ change کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری screen کی properties